تو یہ تھی خالص منافق کی توبہ اب جس میں صرف نفاق کی کوئی علامت ہو جیسا کہ وہ جھوٹ بولنا غبت کرنا جھوٹ بولنا مادہ خلافی کرنا دوغلاپن کرنا یا جو بھی میں نے بیس رکھی وہ اگر کوئی صفت ہو تو اس معاملے میں وہ کیا کرے وہ توبہ کر لے وہ توبہ کر لے اللہ اس معاملے میں توبہ اور توبہ کے لئے وہ کیا کریں گا سب سے پہلے وہ دل میں نادی بھونگا اس عمل پر اللہ سے توبہ کریں گا اور پھر دوبارہ وہ گناہ نہیں کریں گا اور اگر بندوں کی معاملات اس میں تھے تو وہ معاملات کو لٹا دیں گا کہ بھائی آپ سے یہ لے لیا تھا جھوٹ بول کی فلان کیا تو یہ واپس لیں گے تو لٹا دیں گا یہ چار شرطے بندوں کی معاملے میں اور تین شرطے انسانوں کے مطلب اللہ کی معاملے میں وہ کریں گا تو انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ توبہ خبول کرنے گا اور اگر منافق نے توبہ نہیں کی یا جس میں نفاق کی علامت توبہ نہیں کی اور مر گیا تو خالص منافق کے تعلق سے تو اللہ نے فرمایا سورہ توبہ سورہ نمبر 68 میں وعد اللہ المنافقین والمنافقاتی اللہ وعدہ کر چکا ہے منافق مرد اور منافق عورت سے والکفارہ اور کفاروں سے نار جہنم خالدین فیہا کہ ان کے لئے آداء اللہ وعدہ کر چکا ہے جہنم کی آنکھ جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے حزبہم ولعنہم اللہ جس میں ہمیشہ رہیں گے اور ان پر اللہ کی لانت بھی ہوں گی ولہم عذاب مقیم اور یہ عذاب ان سے کبھی ہٹائے نہ جائیں گا ہمیشہ اس عذاب میں ڈوبے رہیں گے منافق مرد منافق عورتیں ہیپوکریٹ مرد یا ہیپوکریٹ عورتیں جو ہے بومن یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ جلنے والے ہیں اور کفار اور ان کو اس میں اللہ کی لانت بھی ہوں گی سخت آنکھ کا عذاب ہوں گا اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں تو انسان کو چاہیے وہ اس اللہ سے جو ہے خالص توبہ کریں اگر وہ خالص منافق تھا یا نفاغ کی علامت ہو تو اس علامت سے توبہ کر لیں